ہیلو فرنڈز میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارمان اور آپ دیکھ رہے ہیں رسلنگ پیڈیا ہم یہ بھی جانیں گے کہ کیا سروائیو سریز 2020 سے پہلے ڈبلو ایو چیمپئن چینج ہو سکتے ہیں پوری جانکاری کے لیے ویڈیو کون تک زہو دیکھے گا دوستو اس سال 22 نومبر 2020 کو دی انڈر ٹکر کو پورے 30 سال ہو جائیں گے ڈبلو ایو میں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس خوشی کو ڈبلو ایو سیلیبریٹ کریں گے سروائیو سریز پیپریو میں اور اب فائنلی ڈبلو ایو نے انانس کر دیا ہے کہ دی انڈر ٹکر ریٹان آ رہے ہیں ڈبلو ایو میں پر فینس کے لیے بری خبر یہ ہے کہ ڈبلو ایو نے کہا ہے کہ یہ انڈر ٹکر کا فائنل فیئر ویل ہے ڈبلو ایو میں یعنی اس کے بعد انڈر ٹکر ڈبلو ایو میں نہیں آئیں گے فائٹ کرنے کے لیے ویسے دوستو ڈبلو ایو نے پہلے بھی ایسا دکھایا ہے کہ دی انڈر ٹیکر ریٹائر ہو گئے لیکن وہ واپس آتے رہے ہیں اور اس لیے مجھے لگتا ہے کہ انڈر ٹیکر پھر سے ریٹان آئیں گے اگلے سال یعنی کہ دوہزار اکیس میں پھر کسی دوسرے میچ کے لیے ویسے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سروائیو سیریز دوہزار بیس میں دی انڈر ٹیکر آخری بار آئیں گے وی میں یا پھر انڈر ٹیکر دوبارہ ریٹان آئیں گے کومنٹ کریں گے مجھے ضرورت آئیں دوستو ڈبلوڈی نے انڈر ٹیکر کے بارے میں سوشل میڈیا پر پوسٹ کر کے کہا ہے کہ دی انڈر ٹیکر نے سبھی سپسٹار سے فائٹ کیا ہے جس کی ریپلائی میں بری وائٹ نے کہا کہ انہوں نے سبھی سے فائٹ نہیں کیا ہے ویسے دوستو بری وائٹ اور انڈر ٹیکر کا میچ ریسل مینیا پیپر یو میں ہو چکا ہے لیکن بری وائٹ کا کہنے کا یہ مطلب تھا کہ انڈر ٹیکر نے کبھی بھی دو فینڈ سے فائٹ نہیں کیا ہے اور اس لیے سروائیو سیریس پیپر یو میں ہمیں جب انڈر ٹیکر ریٹان آئیں گے تو ان کا سیگمنٹ فینڈ کے ساتھ دیکھنے مل سکتا ہے بسے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر کبھی دو فینڈ بری وائٹ اور دی انڈر ٹیکر کا میچ ہوا تو کون جیتے گا کومنٹ کر کے مجھے ہوتا ہے دوستو آنے والے منڈے نائٹ راو کے لیے ڈبلوڈی نے اناناؤنس کر دیا ہے کہ ایلیکسہ بلیس ہوسٹ کریں گی ان کا ٹاک شو اور مومنٹ آب بلیس جہاں اس بار ان کے سپیشل گیسٹ ہوں گے درس کارڈس سائکوپیت ڈرو میکنڈر اور ایسا اس لیے کیونکہ ابھی ڈرو میکنڈر رینڈی آٹن اور دو فینڈ کی سٹوری ڈبلوڈی چلا رہے ہیں اور اسی سٹوری کو ڈبلوڈی کنٹینیو کریں گے آنے والے منڈے نائٹ راو میں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ڈرو میکنڈر ایلیکسہ بلیس کے سوالوں کو جواب کیسے دیتے ہیں اور کیا دفنڈ آ کر ڈرو میکنڈر پر اٹیک کرتے ہیں یا نہیں دوستو مات ریڈل جے فارڈی اور ایلائیس تینوں راو کے ٹیم میں کالیفائی نہیں ہو پائے اس لیے ڈبلوڈی نے ان تینوں کو پھر سے موقع دیا ہے منڈے نائٹ راو کے ٹیم میں کالیفائی ہونے کا اور اس لیے آنے والے منڈے نائٹ راو میں مات ریڈل جے فارڈی اور ایلائیس کا ٹیپل تھرٹ میچ ہوگا جس میں جیتنے والا راو کے ٹیم میں کالیفائی ہو جائے گا دوستو دا وائپر رینڈی آٹن بہت ہی غلط ٹائم پر ڈبلوڈی چیمپین بنے کیونکہ ان کے پیچھے تین اپوننٹس پڑے ہوئے ہیں جو کیون سے ان کی ڈبلوڈی چیمپینشپ چھیننا چاہتے ہیں اور وہ اپوننٹس ہیں گرو میکنٹر دفینڈ بری وائٹ اور منی ان دا بینک وینر دمیز جو کیونکہ کانٹریک کبھی بھی آٹن پر کیش ان کر کے ڈبلوڈی چیمپین بن سکتے ہیں اس لیے آٹن تب تک خطرے میں جب تک دمیز کا منی ان دا بینک کیش ان فیل نہ ہو جائے اور اس لیے رنگ سائیڈ نیوز نے بتایا ہے کہ سروائیور سیریز 2020 سے پہلے ڈبلوڈی کے رائٹرز ایسا پلان بنا رہے ہیں کہ رینڈی آٹن کی ڈبلوڈی چیمپینشپ ان سے چھین جائے لیکن مستر مکمین چاہتے ہیں کہ رینڈی آٹن ہی ڈبلوڈی چیمپین بنے رہے ہیں اور اس لیے ابھی آٹن ان کا ڈبلوڈی چیمپینشپ نہیں ہارنے والے اور دوستو سروائیور سیریز 2020 میں آٹن ہی ڈبلوڈی چیمپین بن کر جائیں گے اور وہ فیس کریں گے یونیورسل چیمپین ڈبلوڈی چیف رومن ریکس کو اور دوستو سروائیور سیریز 2020 انڈیا میں سوموار 23 نومبر کی صبح ساڑھے تین بے سے اس کا کیک آف شو دے گا اور اس کا مین شو ساڑھے چار بے سے سونے ٹین ون اور سونے ٹین تریپ دے گا اور آپ کو یہ ویڈی پسند آئی تو اسے لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور میں آپ سے جلدی ملتا ہوں تب تک کے لئے گوڈ بائی